السلام علیکم ویلکم دو میر چینل کیسے ہیں فرنز امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ڈیزرٹ کے سپیشل ریسپی لے آئیوں تو امید ہے آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئے گی تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے بہت کم ٹائم میں ہم اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں تو آئیے اپنی ریسپی کی جانے پڑھتے ہیں یہاں پر ہم نے آلپر زود لیا ہے تقریباً یہ ٹو کیجی ہے آلپر زود اور اس کو ہم نے رکھ دیا ہے ایک دنشکی میں ڈال کر چولے ہوئے یہاں پر ہم جو ہے جیلی کو تیار کر رہے ہیں جیلی کو تیار کرنے کے لیے دو کپ پانی چاہیے ہوتا ہے اس کو کوائل آجائے اس کے اندر آپ جیلی کو ڈال دیں اور اس کی پاپر ریسپی بھی میں آپ کو دوں گے تو جیلی کو ہم ڈال کر فریزر میں رکھ رہے ہیں تو اس کو جب تک یہ تھوڑا بھی روم کمپریچر پر باہر ہی رکھیں گے پھر اس کے بعد ہم اسے فریج میں رکھیں گے اور پھر یہ جیلی جو ہے مالی تیار ہو جائے گی تو ساست ہم جو ہے بنا رہے ہیں اس کو ہم جو ہے پکا رہے ہیں پرنگین سوئیاں اس کو لبشیری بھی کہا جاتا ہے یہ تو اپنے لہنگوچ ہے سب کی اور اس کو میں نے دودھ جو پھلکا سا بوائل ہو گیا تھا پھر میں نے ان سوئیوں کے سکر اندر ڈال دیا ہے کچھ لوگ اس کو بوائل کرتے ہیں پہلے سوئیوں کو پھر پکاتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ اس طریقے سے بہت اچھا ہے گا یقین مانی آپ اس کو پکا کے چیک کریں میں نے اس کے اندر دو تین سوئیوں کے سکر اندر ڈالی تھی اور اس کے ساتھ میں نے سوئیوں کے سکر اندر ایڈ کر دیا یہاں پر آپ رائی فروٹ لیں گے یہاں پر ہے پستہ بادام اور کشمش آپ کوئی بھی رائی فروٹ لے سکتے ہیں آپ کی چائس ہے یہاں پر میں نے اس کو جی مکسی میں ڈال کے ہلکا سا دردرہ سا کہتے ہیں میں اس طرح سے کر لیں زیادہ اس کو باریک نہیں کرنا آپ نے ہلکا سا ایسے آپ چاہیں تو اسے آپ لنگری میں بھی تلترہ سا کر سکتے ہیں تو یہاں پر سوئیوں بلکل ہلکی آج پر ہم نے کر دی ہیں سوئیوں پک رہی ہیں اور دیکھنا ہے آپ نے سوئیوں کر چاہیں جب تو یہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا تو اسی طرح آپ ان کو ضرور ٹرائے کریں یہ ڈیزرٹ جو ہے ہمارا یہ بہت مزیدار ڈیزرٹ ہوگا آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو فرنڈز آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر ہیں تو خلیل جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر لازمی کر دیں اور بیل ایکن کو لازمی پرس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں درائی فریڈ کو میں نے کر لیا تھا اس مکسی میں ڈال کر اور ابھی ہماری سمیلیاں ریڈی ہو چکی ہیں تو میں نے اس کو باول میں ڈیش آؤٹ کر دیا ہے تو یہ دیکھیں گے اتنا مزیدار خوشبو آ رہی ہے اور اتنی مزیدار سی میں نے اس کے اندر ڈالیا اب آپ اسے روم ٹمپریچر پر رکھیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے تو ابھی فرنڈز یہ دیکھیں اتنی مزیدار سی لگ رہی ہیں یہ میں نے مکسی میں ڈرائی فوڈ بھی کر لیا ہے اب یہ کارنش کیلئے میں رکھوں گی ادھر ہماری جیلی بھی تقریباً اب تیار ہونے والی ہے جیلی کو آپ بنا کر پہلے رکھیں اور فرنڈز یہ جو باول تھا وہ مجھے بہت بڑا سا لگ رہا تھا اس لیے میں نے جو ہے دوسرے باول میں اس کو ڈیش آؤٹ کیا ہے تو اس لیے اب یہ ہے کیبڑا اور کیبڑا جو ہے اکثر لوگوں خوشبو کے لئے استعمال کرتے ہیں ڈیزرٹ میں خوشبو کے لئے تو یہ تقریباً دو تین ڈراؤپ جو ہے نا وہ بس آپ ڈالیں زیادہ نہیں ڈالیں کیونکہ اس کو بس دو تین ڈراؤپ بھی کافی ہوتے ہیں تو یہاں پھر میں نے اس کے اوپر آپ کارنش کر رہی ہوں ڈرائی فوڈ سے آپ چاہئے تو آپ ڈرائی فوڈ کو کٹنگ بھی کر کے ڈال سکتے ہیں باری باری کارٹ کر آپ اس کو ڈال سکتے ہیں یہ جیسے آپ کی مزی اور کیورا جو ہے یہ اوپشنل ہے آپ کے پاس ہے تو آپ اسے یوز کل نہیں ہیں تو آپ اسے یوز مت کریں تو میں دیکھیں جس طریقے سے آپ نے بھی دارش کرنی ہے یقین مانیں یہ ڈیزرٹ اسید پر آپ ٹرائے کریں انشاءاللہ بہت پسند کیا جائے گا آپ کا ڈیزرٹ اور مجھے تو بہت مزیدار ہے پسندی ہے مجھے رنگل سویہ اس لئے میں نے بنا لیا ہے اور آپ بھی ٹرائے کریں فینڈز اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے کا ہزار کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ہے کمنٹ سے اور کچھ نہیں ہوتا ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی ہے اور تھوڑا سا انسان اتنی میند تو میں اپنی یوٹیوب فیملی کے لئے یہ سب کر رہی ہوں تو آپ لوگوں کا فرض ہے کہ مجھے حوصلہ افضائی کی جائے تو اگر آپ نہ بھی کریں تو میں پھر بھی آپ سے ہیپی ہوں تو یہاں پر جو جیلی ہے وہ ہماری تیار ہو چکی ہے آپ اسے کیوبس سانچا جو ہوتا ہے اس میں بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو ایسے بنا لیا اور ابھی میں اس کو نائف کی مدد سے کٹ کر رہی ہوں کیوبس جیسے کیوبس ہوتے ہیں اور اتنا اس سائز میں اس کا رکھوں گے اس کو کٹ کر کے آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر بھی اس کو سجا سکتے ہیں بول کے اندر بھی اور آپ چاہیں تو آپ اسے سپرٹ بھی رکھ سکتے ہیں تو ہم اسے سپرٹ رکھیں گے جس کو چاہیے جیلی وہ ڈال لے اور جس کو نہیں چاہیے وہ مرک کھائے تو یہ دیکھیں کہ اس کیوبس کتنے مددہ سے لگ رہے ہیں کیوبس ماہ ریڈی ہو چکی ہے ریڈی ہے تو اب آپ مرکی تار سکتے ہیں اور ہم ملیں گے پھر ایک نئے ویڈی کو ساتھ تب تک کے لئے